موسیقی اگر ہماری قبرگہ وہاں پہ بڑھے گی ہم مورچہ نہیں چھوٹیں گے اگر ہماری کو صحیح ہونا پڑھے گا تو ہم مورچے پہ ہوئے گے آدھرنی سمانت منچ کسانوں نوجوان ساتھیوں اور سیوکت مورچے کے سمست لیڈرسپ میری ماتائیں بہنیں بچوں پریس کے لوگ ہارے پڑھے پرساسن کے لوگ اور جو میں وستاؤں میں لگے ہوئے سہر کے لوگ جنہوں نے اس آندولم میں بہت سے یوکرا یہاں کے دکاندار یہاں کے لہا پاری سمجھ شیطر کی جنتہ جنہوں نے لنگر بھنڈارے لگائے ہیں جنہوں نے پانی کی سیوہ کری ہے ان سب کا یہاں پہ دندیواد ہے جو پارس اپریس کے میڈیا کے لوگ آئے ان کا بھی یہاں پہ دندیواد ہے دیکھو موتا کیا ہے کہ پچھلے نو مہینے ہوئے نو مہینے سے جو آندولم دیش کی رالتانی میں کئی لاکھ آدمی دلی کو گھیر کے بٹھے ہوئے ہیں بھارت سرکار نے بائیس جنوری سے باتچیت کو بند کر دیا گیا ہے آندولم دلت میں جو ہمارے سہید کسان ہوئے قریب ساڑھے چھسو سے زیادہ ہے ہمارے جتنے بھی بورڈر ہیں ہمارے بھی سہید کسان وہاں پہ ہوئے ہیں پردان منتری بھارت سرکار نے ایک بھی جواب یہ نہیں دیا کہ ہم ایک منٹ کا مون دھارن کریں گے یہ سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ جس طرح ایسے یہاں پہ دیش کی پروپرٹیاں بیچی جاری ہے یہ لوگ کون ہیں جو دیش کی سنسطھاؤں کو بیچ رہے ان لوگوں کو کوئی پہچان کرنی پڑے گی دیش میں بڑے بڑے آندولن یہ چلانے پڑیں گے آج سے جو سہید مورچا نے فیصل لیے ہیں اس کے تحت ہم کو بڑی بڑی بٹیں گے پورے دیش بھرمے کرنی پڑے گی اب یہ میسن کھان لی میسن اتر پر دیش اور یہ نہیں اترہ کھان میسن ہوگا سہید مورچے کا دیش بچانے کا یہ دیش بچے گا یہ سمجھان بچے گا آج لڑائی اس مقام پا آگی یہ دیش کے جو نوجوان ہیں جو چودہ کروڑ لوگ جو بے روجگار ہمارے ساتھی ہمارے بچے ہوئے ہیں یہ آندولن ان کے کندوں پہ ہے جس طرح سیکھ اگے کا چیز بچی جا رہی ہے تین کانون بیو سی کا یہ ایک حصہ ہے پہلا ہے کہ یہاں پہ ریل اور ہوای چیاز اور ہوای اٹے بچے جائیں گے کس نے پرمیسن دی کس کی طاقت ہے کہ دیش کی پروپرٹیوں کو بچوگے آپ نے گھوشنا پتر میں نہیں لکھیا دیش کی جنتر کو دھوکہ دیا دھوکہ نمبر ایک بھوکہ نمبر دو بھوکہ نمبر دو بجلی بچیں گے پرائیویٹ کریں گے بجلی کو یہ بھوکہ نمبر دو کئی گھوشنا پتر میں نہیں لکھیا جب ووٹ مانگی نہیں کہا کہ بجلی بھی بچیں گے یہ سڑک بچیں گے انہیں سڑکوں پر ٹیکچ لگے گا اور این ایچ کے آس پاس پانسو میٹر تک اپنی کوئی چائے کی تکام اور گھومٹی بھی نہیں لگا سکتا اگر کسی نے چائے کا کھوکہ رکھیا تو وہاں جمین اس کی گاؤں سماج میں نیت ہوگی یہ سڑکوں کو بیچنے کا کام کریں گے یہ دیکھ رہنا کیا کیا چیز فکری ہے یہ سیل پور انڈیا کا بوڑ دیس میں لگ چکا ہے یہ ہے ایل آئیس کی جو بڑی کمپنی دیس کی بین یہ سب فکرے ہیں ان کے خریدار کوئی اور نہیں ہے خریدار اڈانی اور امبانی ہے یہ فکرے ہیں سب ایل آئیس کی جمین جہاں پہ ہمارا بھنڈانان ہوتا تھا وہ پوری جمین پورے گوڈام اڈانی کو دے دیئے گئے ہیں پوری ایل آئیس کی جو گوڈام ہے اڈانی کے کپنے میں ہیں آپ کے پاس میں بھارت سرکار کے پاس میں نینچے آر نینچے تم لائب کرنے کا جو سامنگ کے کٹ تھے سو سو کلومیٹر تک ایک کمپنی کو بھیجتے ہیں وہ بندر کہاں بھی بکے یہ بھی آپ کو جارگاری ہونے چاہیے وہاں پہ جو مچھلی پالر کسان ہمارا تھا جو نمک کا کسان ہمارا تھا سب ختم ہوگے بڑے بڑے بندر کہاں وہاں پہ بک چکے ہیں یہ جل کو بیچ رہے ہیں جل کا پور روپ سے پرائیویٹ کمپنیوں کو ندیاں بیچ جارہی ہے جو ندیاں جو جل ہماری جیون ریکھا ہوتی تھی ان کو بیچ رہے کا کام پورے دیس میں جنا جا رہا ہے یہ انڈیا آن لائن سیل بلک کوئی بھی قمت کسی بھی چیز کی للا سکتا ہے بھارت بھکا ہوئے ہیں یہ بھارت سرکار کی پولیسی ہے اب خطرے میں کون کون ہیں ONGC BP CL اسپار شکشہ پرائیویٹ جو چکت سے آ رہی ہے اور دیس کے سمیدان بھی خطرے میں ہیں جو بابا بھیمراو امیڈکر کا سمیدان تھا وہ بھید میں بتا جا رہا ہے ہم ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ بابا بھیمراو امیڈکر کا سمیدان بھی خطرے میں ان کو بھی بچا رہا ہے اور یہ کھیتنی کسانی جس سے یہ آندولن شروعہ یہ کھیتنی اور کسانی بھی بکڑے کے کگار پہ ہے ہماری سمجھ میں جب آیا جب دیس کی کھیتنی بکڑے کے کگار پائی جب ہی آندولن شروعہ اس کے تیر قانون نو مہینے سے کسان آندولن ہے اور کرنے بھی تیار رہی ہے آج حالات یہ ہے کہ آپ کا تستان قرآن بے آگے کے تستان قرآن ٹیکٹ نہیں چلے گا وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے آپ کو بینک میں کرجہ آپ دگنا لے لو آپ کو بینک دگنا کرجہ دے لے گا آپ کو بینک کہہ گا کہ گولڈن کارڈ بنا دیا آپ کرجہ لے لو پسلوں کے بھاو نہیں آپ کو دیں گے ہم جس زمین پائے ہیں یہ زمین اتر پردیش کی زمین اور جہاں پہ مجفر نگر کا جو چھیت رہے یہ گنے کی بینک ہے پھولی یا ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جب اگر ہماری سرکار آئے گی تو ہم ساڑھے چار سوٹ پہ گنے کو بھاو دیں گے یہ کوئی بھاو دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ سرکار ایک پہلے بھی آئی پھر نے آسی روپیہ ریٹ بڑھایا دوسرے والی سرکار آئی پچاس روپیہ ریٹ بڑھایا کیا یوگی سرکار دونوں سے کمجور ہیں ایک روپیہ ریٹ نہیں بڑھایا ہمارا بارہ ہزار کروڑ روپیہ سے زیادہ ہے آج سوگر پھیکٹیو پہ سرکار روپیہ بکایا ہے اگر ہم مانتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ راجلیتی کر رہے ہیں اگر یہ دوستے اور دھانے راجلیتی ہے تو یہ مطعے یہاں کے دور ساتھ کے رہی گے ہمیں بہت طرح کے اہلینے سے لگائے گئے ہم نو مہینے سے وہاں پہ ہیں آپ لوگوں کے بیچ سے وہاں پہ گئے آپ بہت جمعیداری کے ساتھ تمہیں وہاں پہ چھوڑ گئے پورا سنیوک تمورچہ دلی کے چاروں طرف ہیں ہم گھر نہیں جائیں گے مجھے پھنگر میں بھی آئے تو صرف سنیوک تمورچے کی میٹنگ میں اس میدان میں آئے اس میدان سے باہر مجھے پھنگر کی جمین پہ پیر نہیں رکھیں گے یہاں پہ مجھے پھنگر کی جمین پہ ہم پیر نہیں رکھیں گے ہم گاڑی سے یہاں سب آپ سے جائے گے جب یہ اندولن فتح ہوگا اس کسان اور دیس کے جوان کی جیت ہوگی جب ہی ہم یہاں پائے گے اچھا چار بہت ہے یہاں پہ پولیس فورس کے لوگ بھی ہوگے یہاں پہ پولیس فورس کے لوگ ہیں اچھا چیز اور تیس ہزار روپے ہے دوٹی بھی چوبیس گھنٹے دیں گے مارکٹر جو پرائیمری کا ٹیچر ہے اس سے آدھی سینڈری ان کی ہوگی ان کی آواز کو دبا جاتا ہے ان کا جو کواٹر ہے وہ پانسو چھسو فٹ میں ہے ان کے کواٹر بڑے بڑے ہیں ان کی سینڈری بھی تیچر کے براب پر ان کی سینڈری ہو وہ دوٹی رہتے ہیں چوبیس گھنٹے جتنے بھی سرکاری کرمچاری ہے ان کی پینسن ختم کرو گے ایم پی ایم ایل ایو کی پینسن لوں گے دوٹو کن تین کرمچاریوں کی پینسن ختم کرو گے آپ پریس میں پرائیمریٹیشنز کرو گے تو روزگار ختم ہوگے ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی جو بڑی بڑی کمپنی سٹسٹھ ہزار اوڑیک اگلاک کروڑ ریپیا سرکار کا لے کر بھاگ جاتی ہے انہیں کو پھر بڑی بڑے سلسطائی میکھ رہے ہیں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اگر پھرے ہمارے سلسطاؤں کے ریلوے بکری ہے ریل کے ساڑھے چار لاک کرمچاری بے روزگار ہوگی میں نے جو سفائی کرمچاری ہے ان سے باتچیت کری ریلوے کے یا کسی بھی لگر پالکہ کے ہوں پانچ اور چھہ جار روپے میں وہ سفائی کرمچاری بارمک سماج کے لوگ نوکری کریں گے اگر ٹھیک کا پڑھتا ہوگی تو روزگار جائیں گے اگر پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں یہ کمپنی آ جائے گی جس طرح سے ریلوے گئی ساڑھے چار لاک کرمچاری بے روزگار ہوں گے جو ریلوے پٹیس کے لوگ اپنا روزگار چلاتے تھے وہ ساڑھے چار کروڑ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں گے بڑی بڑی ایموجین جیسی کمپنی آ رہی ہے جو اس دیس میں بیاپار کرے گی اس دیس میں مول کھولیں گے وہ ہمارے بزدور بھائی کہا جائیں گے یہ ان کی بھی لڑائی ہے یہ لڑائی جتنی بھی سائل مکھنے ہیں اور آپ نے آگے کی اورم بات بتا دینا چاہتے ہیں یہ لڑائی شروع ہوئی تین کالے کانون سے یہ لڑائی شروع ہی ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون سے ہم نے ایک ہی جلے کا ایک ڈاٹا بھار سرکار گودیا یہاں اتر پردیش کے ادھیکاریوں گودیا یہاں کے مکھے منتریوں گودیا رامپور جلے میں جو منشوری دھان کی خرید ہوتی ہے وہ بیہار میں پیدا ہوتا ہے اس کو بیچ لیا یہاں پہ وہ پنجاب جاتا ہے ہریانہ جاتا ہے بڑے بیاپاری کا دھان فسلے ایم ایس پی پہ بکتی ہے کسان کی دس سے اور پندرہ پرسنٹ بکتی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا ان لوگ سے فسلوں کے دام نہیں تو ووٹ نہیں یہ نعرہ لگانا پڑے گا فسلوں کے دام نہیں تو ووٹ نہیں جب تک سرکاروں کو ووٹ کی چوٹ نہیں دو گئے یہ دنوں بہاری لوگ ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا عمیت صاحب موڈی اور یوگی یہ چنانو جیت کا ہے یہ اترہ گھنٹ سے چنانو جیت کے پردان منتری بنے کوئی اعتراج نہیں اترہ پردیش کی جمین سے جیت کے گجرات میں گنڈہ گردی کے دم پہ آنا ہو وہاں پہ پولیس اسٹیٹ ہے وہاں پہ جیت کے دیش کا پردان منتری بنے کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن اترہ پردیش کی جمین پہ یہ دنگا کروانے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ بردانس یہاں کی جنتہ رہی کرے گی یہ مسان جو سنیوکت مورچے کا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے اور ہم ووٹ ٹائیس تاریک کی یاد آپ سب کو یاد ہوگی ووٹ ٹائیس تاریک کی یاد بھی یاد کر لینا وہاں پہ نہ مسلمان بچنا تھا اور نہ سردار بھائی بچنا تھا اور نہ دیش کا کسانی جنڈہ بچنا تھا اس رات کو دیش میں آندولن کا قتل عام ہوتا اس کے بعد میں دیش میں کوئی آندولن نہیں ہو سکتا تھا بے ایک سو اٹھالیس لوگ وہاں پہ تھے اور آٹھ ہزار کی پولیس اور گنڈے کے تقل پہ وہاں پہ قبضہ کرنے کی نیت تھی لیکن وہ بہتر لوگ وہاں پہ تھے جو بیس میلٹ کے بعد ہی جو وہاں سے گوشنا ہوئی وہ بیس میلٹ بہت مہتپور تھے جب دیش کی جنتہ ساتھ میں کھڑے ہوئی جب ہم نے جل مانگیا تو گنڈلہ کھاک ہریانہ پورا ہریانہ کھاک سڑکوں کے اوپر تھا پورا اتر پردے سڑکوں کے اوپر تھا یہ سرکاریں ہم جوڑنے کا کام کرے گے یہ سرکاریں آپ سے پھر وہاں دھولے گھ جاتے ہیں یہ وہاں پہ اگر ہماری قبرگہ وہاں پہ بڑھے گی ہم مورچہ نہیں چھوٹیں گے اگر ہمارے کو صحیح دھونا پڑے گا تو ہم مورچے پہ ہوئے گے یا تو سید کھائیں گے مغیر جتے نہیں آئیں گے واپسی بلے ایسان ہاں بلے ایسان ہاں اس طرح کی اگر سرکاریں دیس میں ہوں گی تو یہ دنگیں کروانے کا کام کرے گی پہلے بنارے لگتے تھے جب ٹکے صاحب تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نارے لگتے تھے ہر ارمادے اور اللہ اکبر کے نارے اسی دھرتی سے لگتے تھے یہ نارے ہمیسا لگتے رہیں گے یہ نارے ہمیسا لگتے رہیں گے دنگا یہاں پہ نہیں ہوگا یہ توڑنے کا کام کریں گے ہم جوڑنے کا کام کریں گے کسی گلت فہمی میں مک رہنا یہ دیس ہمارا ہے یہ پردیس ہمارا ہے یہ جنے ہمارے ہیں آپ تیارے ہڑا یہ کہتے ہیں کہ لال کلے پہ کسان گیا اگر لال کلے پہ نہیں کسان تو اگر جاتا تو پارلیمنٹ پہ جاتا جہاں پہ کانون بنے ہیں لال کلے پہ دھوکے سے لے کے گئے ہیں آپ ہم کو ہمارے لوگ نہیں گئے دھوکے سے لے کے آپ لوگ گئے ہیں یا کوئی دیس کی ایجنسی ہیں جو اس کو جاج کرتے ہیں کیونکہ کوئی ایجنسی بولنے کو تیار نہیں ہے پورے دیس پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے پوری ایجنسی پہ دیس میں کیمرہ اور کلم پہ بندوق کا پہرہ ہے کیمرہ اور کلم پہ کسی پریس کی احمد نہیں یہ وہ کسان کے پکس میں دکھاتے ہیں نگیٹیو دکھاتے ہیں بہت پریس کے لوگ ان سب لوگ کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ آندولن جاری رہے گا 28 تاریک کی جو کالی رات ہے اس کو آپ یاد کرتے رہنا ہم وہاں سے ہٹیں گے نہیں کسی بھی قیمت پہ وہاں سے جائے گے نہیں دیس کے نوجوانوں کا روجگار کا سوال ہے ساڑھے چار سو روپیہ کوئنٹل گننے کا انہوں نے بھاو کی بات کری تھی وہ چاہیے ہم کو ہم کو فصلوں پہ ایم ایس پی کی گارنٹی چاہیے پردھار منطری نے کہا کہ 2022 میں فصلوں کے ریٹ دھگنے ہوں گے آمتانی دھگنے ہوگی تین مہیندے کی بات رہ گی ہے پہلی جنوری سے بکنے والی فصلے دھگنے ریٹ پہ بیچیں گے یہ پرچار ہم کرے گے ہم جائیں گے دیس کی جنتہ کے بیچ میں پورے دیس میں سیگت مہور چاند بولن کرے گا اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارے پنچ بھی یہی ہے ہمارا پنچ بھی وہی ہے آپ نے بات پھنی یہ بیس لاکھ سے زیادہ لوگ مجھے فنگر کی جمین پائے ان سب کا بہت بہت دھندہ واد سب ہی والیٹوں کا دھندہ واد ابھی ہمارے کچھ لیڈر رہ رہے ہیں آپ ان کی بات سنو گے دھندہ واد جائیں جائے بھارت غائے گردی کا خانشہ غائے گردی کی فتح ہے